بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں سے بدلتے ہیں اور آپ کے رسک میں اضافہ فرمائیں تو آج ہم آپ کے لئے لے کیا ہیں گولڈن ٹی گولڈن ٹی مینز کہ بہت ہی پریشیس ہے یہ اور آپ کی اسٹمک کے لئے بہت اچھی ہے کچھ بھی کھائیں گے سیکنڈز میں ڈائجسٹ کر دے گی اور آپ پلیز کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم سب سے پہلے اس کی پریزنٹیشن کے لئے فلاور سے کٹھے کر لیے میں نے اپنے گارڈن سے اور بہت اچھے طریقے سے ویل پریزنٹ کرتے ہیں کیسے ہم گرین ٹی کی طرح آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے گرین ٹی بنائی ہے بغیر گرین ٹی لیوز کے اسی لئے اس کا نام ہے گولڈن ٹی اور اس کے انگریڈینٹ سے آپ کے سامنے ہیں ان کی ریشو کیا ہوگی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم ساتھ کرتے ہیں ہمیں چاہیے تقریباً سونف ایک ٹی سپون اور ہم نے ان سے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اب اس کی افادیت کیا ہے پلیز کوئی ایک سنگل مومنٹ بھی مست مت کیجئے گا ویڈیو کا آپ کو میں اس کی افادیت بھی بتاؤں گی بہت سپر ڈائجیسٹیف ہے یہ اور آپ کی سٹمک کے لئے بھی بہت اچھی ہے تو اب ہم نے الائچیاں لے لی یہ تقریباً ون ٹی سپون ہے دارچینی کی تین سے چار سٹکس لے لیں گے ان کو بھی آپ کرش کر لیں گے تو اس دن بھی تقریباً ون ٹی سپون ہو جائیں گی آپ نے ان سب چیزوں کو موٹا موٹا کرش کر لینا ہے تو ہم نے اس کو بھی موٹا موٹا کرش کر لیا یہ بھی تقریباً ون ٹی سپون ہے یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی آپ اسی کا سیم ریشو کے ساتھ ڈرائے مکس بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ ڈرائے جنجر ہے اور یہ ہمارے پاس پریش جنجر ہے تو اگر ہم ڈرائے جنجر لیں گے تو ڈرائے جنجر آپ کو پتا ہے کہ ڈرائے جنجر ہو کے بہت چھوٹی سی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی قوانٹیٹی بہت کام لیں گے تو یہ میں تقریباً اگر ڈرائے جنجر ہوگی تو ڈرائے جنجر ہوگی اور اگر یہ ہماری پریش جنجر ہوگی تو یہ تقریباً ہاف آئنچ کا ٹکڑا ہے اسے ہم نے کوٹ لیا پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے تیز کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جسے ہم اپنی کیٹل میں سب سے پہلے اپنا ٹی مکس یعنی جو گولڈن ٹی مکس ہے وہ ڈال دیں گے اور یہ دو کپ بھبلا ہوا پانی ہم اس کے اندر وہ ڈال دیں گے اور ایک چائے کا چمچ اس میں ہم چینی ڈال دیں گے فیگر آپشنل ہے یہ ہم نے اس لیے کہ اس کا ٹیسٹ بیلنس ہو جائے جو چینی ایڈ کی ہے یہ ادھرک کا ٹیسٹ تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہلکی سی مٹھاس اس میں ریکوائیڈ ہوتی ہے تو یہ پریزنٹیشن آپ کو دکھا رہی ہوں تو ابھی آپ کے سامنے گرم گرم یہ گولڈن ٹی میں نے پور کی ہے یہ جتنی دیکھنے میں خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ یہ ٹیسٹی ہے اور مزے کی ہے اور آپ کی دیجیشن کیلئے بہت اچھی ہے آپ کسی بدعوت میں جائیں جتنا مرضی کھائیں صرف ایک کپ پی لیں سیکنڈ میں آپ نے جو کچھ کھایا بیا سب حضم ہو جائے گا تو ابھی ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن کیلئے بتا دیتے ہیں سٹکس بنانی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے میں نے تو جیسمن فلارز ہیں میرے پاس میں نے ڈرائی کر لیے تھے کچھ روز پیٹلز ہیں جو میں نے ڈرائی کر کے رکھی ہوئی تھی آپ کے پاس اگر یہ ساری چیزیں ایویلیبل ہیں تو آپ اس کے ساتھ بنائیں تو نہیں تو سیمپل آپ شگر کو ملٹ کریں اور ایک ایک ٹی سپون ڈالتے جائیں اور یہ میرے پاس کچھ لیمن سلائسز تھے ان کو بھی میں نے ڈرائی کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ ایویل آپ اپنی پلین گرین ٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا لگتا ہے اس ٹی کے ساتھ اگر آپ بلکل شگر یا کوئی اور چیز ایڈ نہ بھی کریں تو پھر بھی یہ بہت مزیک ہے اور ڈائیجیشن کے لیے کتنی اچھی ہے یہ تو جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو یہ ریسپٹی میں اسمت کیجئے گا اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ہم نے اپنی ساری ارینجمنٹس کر لی ہیں پلارز رکھ لی ہیں سات پینل سیٹس ہیں سوف ہیں ہمارے پاس ہمارے لائم سلائسز ہیں تو ہم نے سب کچھ ڈرائے کر کے رکھا ہوا تھا اور ڈرائے کر کے ہم نے اس کو ارینج کر دیا اب ہم سمپلی ایک پین میں شگر لیں گے تقریباً کورٹر کپ شگر سے بھی ہمارے یہ کافی ساری سٹکس بن جائیں گے تو ہم نے کورٹر کپ شگر لے لی آپ نے سمپلی اس کو چھولے بے رکھ کے ملٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کی شگر ملٹ ہوتی ہے تو آپ نے فورن سے وان وان ٹی سپون اپنی شگر ان سارے پر پور کر دینا ہے اور اگر آپ اس طرح نہ کرنا چاہیں تو سمپل پلین سٹک بھی بنا سکتے ہیں ہم نے اس کا ٹتفک رکھ دیئے تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو جائے آپ پہلے شگر مکس ٹال کر بھی اور اس کے اوپر سے یہ پلاورز اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنے مزے کی شیپس آ رہی ہیں یہ بچے بہت انجوائی کریں گے شگر کا کام ہے تھوڑا اعتیاد سے کیجئے اس طرح آپ سمپل ٹی کے ڈروپس ٹال کے شگر کے ڈروپس ٹال کے اور اس میں آپ نے جو بھی ارینج کرنا ہے لائچی، سانف، لیمن جو بھی آپ کو پسند ہے اسے لیمن سٹک اور ساتھ ہماری یہ ٹتپکس تو ہم ان کو اس طرح ارینج کر دیں گے تو یہ آپ کو میری گرین ٹی پریزینٹ کرنے کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ بتا دیئے تو اس کو بھی ٹرائے کیچے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا فیڈبیک رہا آپ اسے دعوتوں میں سپیشلی جب ہماری گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں اور دعوت کے بعد آپ جب گرین ٹی سرف کرتے ہیں تو گرین ٹی کے ساتھ یہ بہت مزے کر رہتا ہے اور اگر آپ یہ والی جو ٹی ہے ہم نے جو گولڈن ٹی بنائی ہے اگر آپ اسے پلین بھی سرف کریں گے بغیر اس پریزینٹیشن کی تو اس کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کی ہے اور بہت فائدے مند ہے ایون بچوں کے ساتھ کبھی انڈیجیشن کا پرابلم ہو آپ کے بزرگوں کے ساتھ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ایون آپ کے ہزبن کے ساتھ یا ایون آپ کے ساتھ بھی تو آپ اس کو بنائیں اور انجوئے کریں آپ کو فیل بھی نہیں ہوا کہ انڈیجیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا وہ اگزیسٹ کر دیا ہے جب بھی پرابلم ہو فوراں سے یہ بنائیں گولڈن ٹی میکس بنا کر رکھیں اور اسے استعمال کریں اب ہم نے براؤن شگر لی لی براؤن شگر میرے پاس ایساچ اویلیبل نہیں تھی تو میرے پاس گھر تھا ہم نے گولڈ کو ملٹ کر دیا تو گولڈ آپ کا جیسے ہی ملٹ ہو جائے تو گولڈ سے بھی سیم ہم ایسے ہی کریں گے کچھ لوگ والد شگر لیتے ہیں کچھ براؤن شگر لیتے ہیں تو دونوں کی لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے آلماسٹ اٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ملٹڈ براؤن شگر تو ہم نے ہم نے سپیل آئیچی رکھتی ہے اپنے روز پیٹلز رکھتی ہے یہ میں آپ کو بتایا کہ آپ اس کے اوپر کچھ رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو پلین بھی سی طرح بھی سرکر سکتے ہیں تو ہم نے اسی طرح اپنی ساری یہ ارینمنٹس بنا لی سٹکس بنا لی ہیں یہ ہماری شگر سٹکس آگئی ہیں اور یہ ہماری وائٹ شگر سٹکس اور وہ ہماری براؤن چوگر سٹکس بہت ایسی اور کوک رسپی ہی ہے درائی کیجئے گا حضور بتائے گا اللہ حافظ